اسمبلی پہ ایک ہزار مرتبہ لانت بھیجتا ہوں ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں لانت بھیجتا ہوں اگر وہ پارلیمنٹ کے اوپر لانت کہہ رہے ہیں تو کیوں بیٹھیں اسلام علیکم نیو نیٹورک کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو میں ہوں احمد قریشی پاکستانی سیاست کے بارے میں اکثر ہم بہت کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی پروگرام کروں گا جس کے سیگمنٹ کا ٹائٹل وہ ہوگا جو آج ہم نے رکھا ہے اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے دوست جب اختلاف کرنے پہ آتے ہیں کسی آپ کی کسی بات سے سیاست پر اکثر آپ سے غیر متفق ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی بہتر آرگمنٹ سامنے پیش کریں مطلب کوئی ایسی بات سامنے رکھیں جس سے پتا چلے کہ ہاں نہیں آپ کی بات غلط ہے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں میری نظر میں یہ بات شاید زیادہ بہتر ہے تو آرگمنٹ کرنے کے بجائے لانت بھیج دیتے ہیں تو چلے یہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں کسی کی تربیت ہوتی ہے ہر طرح دنیا میں ہر طرح کی لوگ ہیں یہ کوئی نورمال سی بات ہے سوشل میڈیا پہ لیکن جب ہماری پاکستانی سیاست میں لیڈران جو ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں اور یہ الفاظ اختیار کرنا شروع ہو جائیں اور بڑے پبلک پلیٹ فارمز پہ اور پھر عام لیڈران نہیں کوئی عام چھوٹا موٹا پولیٹیشن نہیں وہ پولیٹیشنز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں جن کی بات سنتے ہیں تو پھر اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی سیاست کسی گٹر یا نالے کے ادنا سطح پر جا کر گر چکی ہے اب عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے بیسیکلی ان کی بات غلط نہیں ہے اور یہ میں جب بھی بات کر رہا ہوں یہ میں سیاست سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب نے جو سیاسی بات کی ہے گالی کے علاوہ اس لفظ کے علاوہ لانت کے لفظ کے علاوہ جو بات کی ہے وہ بلکل غلط نہیں ہے وہ صحیح بات کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب ملک کے وزیراعظم نے جو کہ اس وقت سابق وزیراعظم ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے دو یا تین مرتبہ جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ ملک کی عالی عدالت میں ثابت کیا اور انہیں نااہل کیا تو پارلیمنٹ کو نوٹس اس بات کا لینا چاہیے تھا پارلیمنٹ نوٹس لینے میں ناکام رہی پارلیمنٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستانی سیاست پچاس سال بعد پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے فلور پہ ایک وزیراعظم نے ہمارے فلور کو استعمال کیا ایک جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کہ بعد میں کوٹ میں ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ ہے اور وہ غلط ہے تو بجائے کہ پارلیمنٹ یہ کرتی پارلیمنٹ نے کیا کیا پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ نے ہیلپ کی ان کی اور ترمیم کر دی قانون کے اندر تاکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے سر برابن صدر بن سکے تو بیسکلی شیخ رشید صاحب کی بات جو ہے عمرال خان صاحب کی بات صحیح ہے ماں سوائے اس لفظ کے وہ لفظ جو ہے اس پہ واقعی اتراز ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے حامی ہوں تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں اس کا ساتھ دوں گا لیکن بات انہوں نے صحیح کی ہے عمرال خان صاحب نے شیخ رشید صاحب نے لیکن ان لفظ کا اختیار چوئیس صحیح نہیں تھا کیونکہ اگر آپ ملک کے ایک ستون جو ہے ایک ادارہ جو ایک مین ادارہ ہے آپ کے ریاست کا اس پہ آپ اس طرح کی الفاظ استعمال کریں گے تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں مستقبل میں جو تین ستون ہیں ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں دو ان کے اوپر بھی پھر بات کرنے کا اور اس طرح کی الفاظ استعمال کرنے کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو ایک یہ بات ہے جو آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطلب اب کیا اب وہ وقت آ جائے گا کہ ہم ایٹین پلس پی جی کا ریٹنگ دیں گے اور جو عام ٹاک شوز یا خبریں ہیں وہ بھی نہیں دکھا سکتے اپنے بچوں کو یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ماباب جو خبریں دیکھ رہے ہیں وہ بچوں سے کہیں گے کہ آپ باہر نکل جاؤ ہمارے سیاستدان اب آ رہے ہیں بولنے کے لیے کیا اپنے بچوں کو جو نئی نسل ہے پاکستان کی جو پرانی نسل تھی اس نے دھرنے سیکھے ہیں روڈ بلوک کرنے سیکھے ہیں خون خرابہ سیکھا ہے وائلنس سیکھا ہے سیاست کے اندر جو کہ دنیا میں اچھی جمہوریتوں میں نہیں ہوتا ہماری جمہوریت میں ہوتا ہے جو کہ ناقص جمہوریت ہے تو اب جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو بھی ہم یہی سکھائیں گے اور پھر مزید یہ الفاظ بھی سکھائیں گے اور آت صبح جو ہے میرے ایک ملاقات تھی ایک غیر ملکی سفیر کے ساتھ تو وہ غیر ملکی سفیر جو ہیں وہ ایک بات باتو باتو کے اندر جو ہے پاکستانی سیاست پر بات ہوئی جو غیر ملکی لوگ ہیں جو ہماری سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں مطلب مسلسل غیر ان انسٹیبیلٹی عدم استحکام پاکستانی کی سیاست کے اندر یہ کہاں جا رہے ہیں تو یہ بڑی سیچوئیشن ہے صرف یہ نہیں ہے اور بہت کچھ اور ہے آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا ہے نقیب محسود کے ساتھ زینب کے ساتھ آسمہ کے ساتھ اور بہت ساری کیسز ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں تو یہ بڑی دسٹربنگ جگہ پہ ہماری سیاست جاری ہے بہت افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے مجھے نہیں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے میں اس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں مجھے ایک پلیٹ فرم ملا ہوئے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا آپ سے کہوں شیئر کروں کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہماری سیاست ٹھیک ہو جو ہم اپنے بچوں کو بھی دکھا سکے کہ چلیں یہ آپ کے وہ پولیٹیشنز ہیں اور لیڈران ہیں ان کی باتوں کو آپ فالو کریں کیونکہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ریزن صحیح تھا بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے شیخ رشید صاحب نے کہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات ہے لیکن الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ غلط میسج دیتا ہے ہماری نئی نسل کو